آج کے ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کوڈا اور سیوڈی انویڈیا ڈرائیور کے اوپر کیسے انسٹال کرنا ہے جس بھی سسٹم کے انویڈیا کارڈ انسٹال ہوگا اس کے اندر ہم کوڈا اس لیے کرتے ہیں کہ جو ڈیپ لننگ یا مشین لننگ کا کوڈ ہے وہ ہم جی پیو کے اوپر رن کروا سکیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوڈا انسٹال کرنا پڑے گا اور پھر اس کی پاور کو انہینس کرنے کے لیے کوئی بھی کوڈ رنو اور وہ زیادہ فاسٹر رنو اس کے لیے ہم سیوڈی ان کو انسٹال کریں گے کوڈا کے ڈیفرنٹ ویژنز آتے ہیں ایٹ نائن اور ٹین کوڈا ایٹ جن سے وہ آوڈیٹڈ ہو گیا ہوا ہے اس میں آپ کو جو بھی کوڈز اب ملیں گے آلریڈی ڈیویلپ ڈیپ لننگ کے وہ کوڈا ایٹ کے اندر اگر ہوں گے تو وہ پرانے کوڈ ہوں گے زیادہ تر وائیڈلی ڈیوز اس ٹائم کوڈا نائن ہے اور کوڈا ٹین نہیں آیا ہے اس لیے ابھی اس پر اتنا زیادہ ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہوا لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے جیسے نینڈو جیٹسن اور اس طرح کی جو ڈیوائسز آئی ہیں ان کے اوپر کوڈا ٹین ڈیویلپمنٹ کا کام ملے گا ڈیپ لننگ کا یا مشین لننگ کا وہ کوڈا نائن کے تھوڑ ہوگا کوڈا نائن کو انسٹالل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے گوگل پہ جا کے ٹائپ کریں گے کوڈا نائن سبت ہمارے پہلے لنک آئے گا ڈیویلپرز ڈانڈویڈیا ڈوٹ کام کا اس لنک کو کھولیں یہاں پہ اپریٹنگ سسٹم لینکس سیلیکٹ کریں آرکیٹیکچر 64 بیٹ والا سیلیکٹ کریں ڈیسٹریبیشن ہماری یوبینٹو اور ورزن ہمارا 16.04 آگے ہم رن فائل کریں یا ڈیپ فائل کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں ہی ایک جیسا کام کریں گی صرف کمانڈ انسٹاللیشن کی تھوڑا سا فرق ہم اس ٹائم ڈیپ کو فالو کریں گی آگے نیٹ ورک اور کلسٹرز کے کلسٹرنگ ہم تب کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ سسٹم ہیں جس پہ جی پیو لگے ہوئے ہیں اور ہم ان پہ ڈسٹریبیوٹی ٹریننگ کروانا چاہ رہے ہیں کسی موڈل کی تو پھر ہم کلسٹرز کے آپشن کو یوز کرتے ہیں اس ٹائم ہم سنگل جی پیو کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے ہم ڈیپ کو یوز کریں گے ڈیپ میں آنا کے بعد یہ ہمارے پاس مین فائل فائل ڈیپ کی ہے باقی سب فائل ہنڈرڈ ایم بیس کے قریب ہیں یہ اس کے پیچز ہیں پیچز انسٹرال کرنا چاہیں تو کیا جا سکتے ہیں ادر وائز انسیسری نہیں ہوتی ہم سب سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جیسے یہ فائل ہماری ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد اگلے سٹپ میں ہم نے اس فور کمارڈز زن کروانی اپنے ٹرمینل کے اوپر ہمارے پاس یہ کوڈا نائن کا سائٹ پہلے سے ڈاؤنلوڈڈ ہے اس لئے اس لوکیشن پہ جاتے ہیں یہ ہمارے پر ڈاؤنلوڈڈ پڑھا ہوا اس سائٹ اپ کو رن کروانے کے لئے ہم یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اوپن ان ٹرمینل کریں گے اور اس کے بعد یہ جو چار کمارڈز ہمارے پاس ان کو رن کروائیں گے سب سے پہلے ہم ڈی پیکج کروائیں گے ڈی پیکج کی کمارڈ ہم اس لئے نن کرواتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈی پیکج کرنے سے وہ فائل ایکسٹریکٹ ہو جاتی ہے اب اس کے اندر جو ریپو کا نام ہے وہ اگزیکلی سیم ہونا چاہیے جو ہمارا پیچھے ڈریکٹری کے اندر نام ہے اس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے ہم ساری کمارڈ میں سے سوڈو ڈی پیکج ڈیش آئی لکھا رہا دیں گے آگے کوڈا ڈیش کریں گے تو یہ ہمارے پاس آٹومیٹک وہاں سے ریڈ کر کے لے گا جو ہماری ادھر فائل نام ہے اس کو رن کروا دیں گے یہ ہماری فائل ایکسٹریکٹ کرنا سٹارٹ کردے گا یہاں پہ جیسے ہماری فائل کے ایکسٹریکشن پوری ہو جائے گی یہ ڈیٹیل فائل ایکسٹریکشن یہاں پہ شو کردے گا ہمارے پاس پہلے سے ڈی پیکج کروایا ہوا اس لئے اس نے فل ٹائم نہیں لیا ادھر وائز اگر آپ فرس ٹیم کروا رہے ہیں تو یہ کچھ ٹائم لے گا اور اس کے بعد ایڈ دینڈ یہ ہی سیٹنگ آپ کوڈا ریپو یہ لائن آپ کو لکھی آ جائے گی اس کے بعد اگلی کمانڈ آپ نے یہ پب کی رن کروانی اس کے اندر یہاں پہ آپ کو کوڈا کا ویجن ڈیفائن کرنا پڑے گا ہم اس ٹیم کریں نائن ڈیش ڈیرو ہم یہاں پہ اس کا کوڈا نائن ڈیش ڈیرو ڈیش لوکل جو ہماری پیچھے ڈیریکٹری کے اندر نام پڑا ہوا اس کو رکھیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد اس کو انٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ اوکے کی کمانڈ رن ہوگی یہ اوکے کی کمانڈ ڈیفائن کرے گی کہ ہماری یہ کمانڈ سکسیسفل گئی ہے اس کے بعد یو بینٹو کو اپ ڈیٹ کریں گے اس کے بعد ہم لاس میں یہ سوڈو اپ ڈگرٹ انسٹال کودا کی کمانڈ کو رن کر رہیں گے اس کے بعد ہم لاس میں یہ سوڈو اپ گئٹ انسٹال کودا کی کمانڈ کو لن کر رہیں گے یہ کودا کی انسٹالیشن یہاں پہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گئی ہے